جی تو تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کا لاہور پاکستان سے ایک دفعہ سے پھر پشاہ ہم دے آج کی بہترین بات علماء ڈی کی طرف سے ہے اور انہوں نے کیا خوب کہا کہ جو چیز ہمیں پریشان کرتی ہے وہ ہمیں کھا جاتی ہے بہت خوب ہمارے اردگرد بہت ساری ایسی مسالے ہیں کہ ایسے ایسے اچھے ذہن کے لوگ وہ لوگ جو زندگی میں بہت بہتر کر رہے تھے ان کا گزر بسر ان کی بات چیت ان کا رہنا سہنا ان کا سب کچھ بہترین تھا لیکن ایک پریشانی یا زیادہ پریشانی آنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ اپنی ان اچھی باتوں سے اس اچھے ذہن سے اچھی زندگی سے پیچھے جانا شروع ہوئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بالکل ویسے انسان نہیں رہے جیسے وہ اس پریشانی یا ان پریشانیوں سے پہلے تھے یعنی کہ اس پریشانی نے یا ان پریشانیوں نے ان کو آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیا وہ پریشانیاں اس انسان کی یا ان لوگوں کی اچھی ذہانت کو کھا گئیں اس کے اچھے بات چیت کرنے کو کھا گئیں اس کی خوشحال زندگی کو کھا گئیں تو پھر آئیں اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہ پریشانیوں کو بہت زیادہ زندگیوں میں جگہ دیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ پریشانیاں ہمیں کسی اچھی جگہ پر نہیں لے کر جائیں گی بلکہ یہ آہستہ آہستہ ہمیں مایوسیوں کی طرف اور زیادہ پریشانیوں کی طرف اور اندھیرے میں لے جائیں گی تو پھر ایلمہ ڈی کا یہ اچھا کول مت بھولیں کہ جو چیز ہمیں پریشان کرتی ہے وہ ہمیں کھا جاتی ہے تو مت ایسی چیزوں کو ایسے خیالوں کو سوچوں کو پریشانیوں کو زندگی میں جگہ دیں کیونکہ آپ کے اچھے ذہن کو آپ کے اچھے رہن سہن کو اچھے کردار کو کھا جائیں تو جب بھی میرا چینل دیکھیں اس کو پسند بھی کریں سبسکرائب بھی کریں خوش رہیں شاد رہیں عباد رہیں اپنا اور اپنے اردگرد لوگوں کا بہت خیال رکھیں